بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں 31 جلائی 2023 انٹرنیشنل پرائنگ بے آغاز کرتے ہیں لیکن خبر و شروع میں کوئی انفارم کر دوں کہ پاکستان میں جو سوسائیڈ اٹیک ہوا تھا وہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دائش کی شرارت تھی اس سے پہلے میں خبریں آ رہی تھیں کہ القائدہ اور تالوان جو ہیں ٹی ٹی پی وہ مل کر کاروائی کر رہے ہیں لیکن اس حملے کے حوالے سے جس میں اب تک یورو نیوز کے مطابق چون افراد شہید ہو چکے ہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دائش کا کردار ہے اس کے اندر اب دیکھنا پڑے گا کہ دائش القائدہ اور ٹی ٹی پی کس حد تک آپس میں ملے ہوئے ہیں یا الگ الگ کاروائی کر رہے ہیں اور پاکستان اپنے پڑوسکیوں کو کیا پیغام دینے جا رہا ہے اس سے ریڈڈ دوسری طرف اگر ہم بھارت کی بات کریں تو وہاں پر جو بھی اپوزیشن لیڈرز ہیں جو مودی کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں انہوں نے اپنے ڈیلیکیشن بھیجا منی پور وہاں پر حالات ستیہ ناس دیکھے اور وہاں پر جو کمنٹس انہوں نے دیکھے وہ اپنے جو عیسائی جو کرسٹن کمیونٹی ہے اس کو کہتے کہ we respect انڈین آرمی but not cookies dog تو وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ان کو انسان سمجھ جگہوں بھی تیار نہیں ہیں جو ککیز ہیں ان کو وہ انسان بھی نہیں سمجھ رہے تو وہ جو کر رہے ہیں وہ اگر میں کہوں کہ یہاں پر اگر آپ کو جانوری بھی سمجھ رہے ہیں تو آپ جو کر رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے مطلب اگر اگر آپ ڈاگ بھی کہہ رہے ہیں تو آپ کو یہ فرض نہیں بندہ کہ آپ جو کہہ رہے ہو ننگا گھومانا ریپ کرنا پھتر مارنا تمام چیزیں یہ کوئی طرقہ کار نہیں ہے کچھ بھی نہیں کر پا رہی اب تک کچھ نہیں کر پا رہی اور ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اگر کچھ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی آرمی میں تھوڑی سی بھی جان ہے یا تھوڑی سی بھی تپڑ ہے تو وہ رکے ان کے ہاتھ جو اس ٹائم سرعام گن لے کی گھوم رہے ہیں اور تلوارے لے کی گھوم رہے ہیں عزتیں اڑا رہے ہیں کچھ تو کیجئے آپ کی فوج میں اطاقت بھی نہیں ہے پھر آپ کہتے ہیں سرحد پار کریں گے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے اپنے ملک کے اندر تو پہلے ٹھیک کر لیں پھر آپ سرحد پار کیجئے گا اور آئیے گا پھر آپ کو ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ ہم کیا کریں گے ہم آپ کو کھومائیں گے ننگا یہ بھی آپ سے وعد ہے ہمارا انشاءاللہ اگر آپ کو یہ خبر دے دوں وہ یہ کہ آپ کو معلوم میں نے بتایا تھا کہ وہ لوگ جو سوڈن کے اندر یا نوروے کے اندر جو صرف نیشنلٹی حاصل کرنے کے لئے ہماری مسلم ٹیکسٹ کو یا قرآن شریف کو یا آپ کہہ لیجئے جو تورات کی بات ہو رہی ہے یا انجل کی بات ہو رہی ہے جو اس کو بے حرمتی کی بات ہو رہی ہے تو وہ نقصان میں جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں جس سے انسان کی آزادی بھی اس پر بھی حرف نہ آئے اور آزادی متاثر نہ ہو اور ان کے جو دوسری ملکوں کی ثقافت ہے یا ان کی عزت ہے اس پر بھی حرف نہ آئے یہ بات بڑی سادہ ہے میں جو نہیں سمجھ میں آتی کہ سویڈن کے لوگوں کو یا نوروی کے لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے ہم لوگ قرآن شریف کو عقیدہ مارا ہم مانتے ہیں اور تورات کو تورات والے مانتے ہیں انجل کو انجل لے مانتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ہم سے زیادہ عزیز ہے آپ اپنے وائف اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اگر آپ دین کا علم نہیں ہے تو آپ اپنے وائف کو بولیئے کہ جائیے شوپنگ کر کے آئیے اور سب سے خوبصورت سوٹ لے کر آئیے وہ لے کر آ جائے جب وہ خوشی منا چکے آپ اسے جلا دیں اس کے بعد جو آپ کی بیوی آپ کا حال کرے گی وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کسی سے اگر کوئی لگاؤ ہو یا محبت ہو جائے تو اگر ایک عام سے کپڑ کے اوپر آپ کی درگت بن سکتی ہے تو سوچئے قرآن کے اوپر ہم آپ کا کیا حال کر سکتے ہیں دماغ میں آپ آئیڈیا کر سکتے ہیں تو اب انہوں نے کہا کہ رکاوہ ڈالیں گے اس کے اوپر وجہ اس کی یہ ہے کہ یورپی ممالک پران کی بحرمتی او آئی سی سے وزارہ خارجہ کا ہنگامی جلاز آج طلب ہے اس سے بات ہو رہی ہے اور یہ خوف ہے اس سے بھی اور ویسے بھی کہ یہ مسلم ممالک ہیں اگر یہ بوائکوٹ کریں گے اگر یہ ہمیں تھرٹ کریں گے اماری جو عوام جو لوگ ہیں جو سوڑش ہیں جو نوروے کے لوگ ہیں انہیں پرولم ہوگی دنیا بھر میں پرولم تو ہوگی اور تکلیف ہوگی تکلیف تو ہوگی تو یہ تو عام چیزیں جو ہیں اس کو بچانے کیلئے یہ کام کیے جا رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس کو رکیں کیونکہ کسی کی عزت حرف نہ آئے اچھا چلی آگے چلتے ہیں آگے معاملہ یہ ہے کہ انٹارٹیکہ جو ہے یہ ایک برعظم ہے ہمارا ساتمہ برعظم ہے جو برف سے بھرا ہوا ہے اور وہ برف جو یہ لوز کیا کرتا تھا گرمیوں میں وہ ریگن کرتا تھا یہ سردیوں میں یہ بھی ہوتا تھا تو اس کے جو کنسسٹنٹ رہتا تھا وہ اپنے ٹیمپیشر کے لحاظ سے اور یہ بات مانے جاتی ہے کہ اس برعظم میں آپ رہ نہیں سکتے رہنا مشکل ہے کیونکہ وہ تھنڈا بہت ہے انسانیت کے لئے اگر آپ وہاں پر کوئی انسان رہ رہا ہے اس ٹیم اگلو ٹائپ ہاؤس کے اندر بھی تو وہ لوگ جو کپڑے پہنتے ہیں جو انرز پہنتے ہیں وہ ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو عام ڈریس نہیں ہیں نمبر ایک نمبر ٹو وہاں پر کوئی اور جو ذرات ہیں وہ مشکل ہو رہی ہے اس کے علاوہ وہاں پر زندگی کا جو پیہ ہے وہ گھومتا نہیں ہے تو لہٰذا وہاں پر یہ مسئلہ مسائل ہیں لیکن اب سر کہا ہے یہ ہے کہ جس کس طریقے سے گھر میں بڑھ رہی ہے پاکستان کے رقبے سے جو پاکستان کا سائز ہے اس کے رقبے سے تین گناہ زیادہ سمندری برف سے محروم ہو گیا ہے گئی واپس نہیں آئے گئے بھی یعنی کہ اتنا بڑا رقبہ جو ہے اب وہ زمین بن چکا ہے جو پاکستان سے تین گناہ تین پاکستان کے برابر جو ہے وہاں پر زمین برامد ہو گئی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس قسم کی خبریں دے رہی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ فیوچر نیئر فیوچر کے اندر نیئر فیوچر بٹ ان فیوچر کے اندر دنیا جو ہے وہ آبادی کا آغاز کرے گی اور اس کو مزید گرم کر کے کوئی اور موسمی اٹیک کر کے انٹارٹیکہ کو پکلایا جائے شاید اور یہاں پر زمین نکالی جائے اس کو بنجر کیا جائے اور وہاں پر رہائش کے انتظام کیا جائے کیونکہ پاکستان کے برابر تین تین پاکستان کے جگہ نکل رہی ہے تو مطلب جگہ تو بہت ہے بھائی آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ نے بہت ساری ویڈیوز بنائیں ایجریٹ کیا جائے گا اور وہ راستے ہم نے کہا کہ اسرائیل سے نکل کر کے وہ پورے دنیا کا چکر لگائیں گے اور کوئی تعلق نہیں ہے اسرائیل سے کوئی راستہ نکلے اور وہ پہنچے عرب تک یا سعودی عرب تک کوئی تک نہیں بنتی یعنی کہ ہم یہ بات کیا کرتے تھے آج سے کوئی چار پانچ سال پہلے تو کوئی تک نہیں بنتی تھی اور ضائع بادہ کمنٹ یہ آتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کو لنک کیا جائے اور کوئی تک نہیں بنتی دوستی ہو جائے تو الگ بات ہے جب دوستی بھی نہیں ہونے والی اور ابھی تک نہیں ہوئی تو پھر تک نہیں بنتی لیکن آپ خبر دیکھ لیجئے آپ تو میں نہیں بول رہا آپ تو خبریں بول رہی ہیں پانچ سال کے بعد ہی صحیح خبریں کیا ہیں اسرائیل کا سعودی عرب تک تک پہ زور ہے میرا سعودی عرب تک ریل نیٹورک بچانے کا اعلان اور بات وہی ہو رہی ہے یہ دیکھئے سعودی عرب کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات بنتے نظر نہیں آ رہے یہاں پر آپ خبر لیجئے گا اور آپ کو پھر میں اس کا ہنٹ دیتا ہوں یہ دیکھئے گا ٹھیک ہے کیا بول رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی دو گھنٹے کے اندر چکر لگانے کا پروگرام ہے بلکل کلیر کٹ ہے پڑھ کے بتاؤں اسرائیل عزیزم نے ون اسرائیل پروڈیکٹ سمیت ریل نیٹورک کے دھانچے اقدامات کے بارے میں گفتگو کی ہے ملک کاروباری اور سرکاری مراکز تک ٹرین کی ذریعے سفر کے وقت کو دو گھنٹے یا اس سے کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اب بہت واضح ہے بہت کلیر کلیر ہے کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کچھ چیزیں نہیں بتائی جا رہی ہیں مگر بہرحال یہ کچھ راستے جو ہیں ایسے بن رہی ہیں کہ اب سعودی عرب تک ٹرین پٹری بشائی جا رہی ہے تو اس کے بعد ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پہاڑوں کو کٹ کے ایک راستہ نکالا جا رہا ہے دماغ تو خراب نہیں ہے اتنی لاغت اربا ڈالر کی لاغت سے اگر وہ بنا رہے ہیں تو آپ بھی سمجھدار ہیں اور تھوڑی بہت سمجھ تھوڑی بہت سمجھ ہمیں بھی آ رہی ہے چلیجئے آگے چلتے ہیں اور اگلی خبر دے دوں میں آپ کو اس ٹائم افریقہ کے اندر جو ہے وہ دنیا چینج ہو رہی ہے شارٹر میں میں نے کہہ دیا سب کو ملا لیجئے افریقہ میں دنیا چینج ہو رہی ہے وہاں پر ایک زمانے کو آکے امریکہ نے خاص طور برطانیہ نے اور بہت زیادہ فرانس نے وہاں پر حکمرانی کی ہے کلونیل ایرہ آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کلونیل ایرہ وہاں چلا اور اس میں فرانس سب سے آگے تھا اب اس کے بعد وہ فرانس جس کا وہاں پر ایک اثر رسوخ تھا وہاں اس کو جوتیاں پڑھی ہیں آج میں اگر آپ کو دکھا سکوں کہ وہاں پر گزرا کیا ہے مجھے آراؤ کیجئے گا کہ میں آپ کو سکرین پر دکھا سکوں یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہے آپ کو میں نے انفرم کر دیا تھا ریلی میں ہزاروں لوگ شامل تھے اور وہاں پر فرنچ ایمبیسی کو توڑ دیا گیا وہاں پر آگ لگا دی گئی عوام نے اس کو پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد پروٹیسٹر نے کیا چنٹ کیا لانگ لیو پیوٹن لانگ لیو ریشیا ڈاؤن ویڈ فرانس یہ میں نہیں کہہ رہا ہے آپ کے سامنے خبر لگی ہوئی ہے پیوٹن زندہ باد ریشیا زندہ باد اور ڈاؤن ویڈ فرانس آپ کہتے ہیں کیا ہوا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں بتائیں بھی ہے افریقے کی کہانی ہے ابھی تقریباً لاکھوں نوادرات عابس کی ہیں فرانس نے آپ کے انظر کر چکا ہوں یہ کہتے ہیں نائجر کہتے ہیں ہمارے پاس سونا بھی ہے جبارات بھی ہیں ہیرے بھی ہیں آئل بھی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس وہ ریئر ارت میٹلز بھی ہیں جس کے ذریعے آپ کی ٹکنولوجی چل رہی ہے آپ کے جہاز چل رہے ہیں آپ کا لیٹ ٹاپ چل رہا ہے آپ کے موبائل چل رہے ہیں آپ کے آئی پیڈ چل رہے ہیں آپ کی ٹکنولوجی میں اضافہ ہونے والا ہے وہ بھی آپ کر رہے ہیں وہ تمام چیزوں کی رسد آپ کو ہو رہی ہے اور دبا کے ہو رہی ہے ہمارے ملک سے جو چیز آپ نکالتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں نکالتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہ فرانس بن گیا ہے وہ فرانس خوبصورت فرانس بن گیا ہے ایک اچھا سا فرانس بن گیا ہے اور اس کے بدلے ہمارا کیا صورتحال ہے وہی غریب کے غریب وہی لٹے ہارے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں دیا کیا ہے فرانس نے ہمیں دیا کیا ہے تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سے اچھا تو رشیہ ہے آپ سے اچھا تو پیوٹن ہے جو ہمیں اناج دیتا ہے جو ہمیں پیسے دیتا ہے جو ہمیں فنڈ دیتا ہے جو ہمیں گرڈ دیتا ہے یہ تمام چیزیں ہمیں وہ دے رہے ہیں اور وہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویگنر گروپ نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی اگر ضرورت پڑی تو ہم نائجر میں کھڑے ہو جائیں گے کیوں اس نے ایسا کہا پتا آپ کو کیوں کہ دھمکی دی ہے فرانس نے کہ ہم اگر میرے ایک بندے کو بھی خرائش آئی یا میری پروپٹی کو آپ نے نظراتش کیا یا میری جڑے وہاں سے آپ نے اکھاڑی یا مجھے وہاں پر آپ نے جوتے مارے گالیاں دی سب کچھ کیا تو میرے جہاز آ کر آپ کا حشر نشر کر دیں گے آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے ریشہ نے بولا پریشانی کی بات نہیں ہے نائجر کے اوپر حملہ ہوگا تو ویگنر ہی کافی ہے یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ میدان جنگ اور یہاں پر آپ کو میں نے کل کہا تھا آپ سن رہے ہیں نا تین چار دن سا آپ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ گندم فری کر دی ہے تئیس ارب ڈالر ماف کر دی ہیں آپ سنتے جا رہے ہیں نا اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں میں کیوں پیٹن کا کوئی میں آپ کوئی سفیر ہی لگا ہوا ہم لوگ آپ کو اس کو وہ نہیں کر رہے پرموٹ نہیں کر رہے وہ جو ہے وہ ہے جو اس کو اچیف کر رہا تھا جو بننا تھا وہ بن چکا ہے میرے کہنے سے کیا بنے گا لیکن یہاں پر آپ ہی دیکھئے کہ نیٹو کی لڑائی ٹھیک ہے اب میں شورٹڈ کر رہا ہوں نیٹو کی لڑائی اور یو ایس کی ساتھ لڑائی ریشیا کی وہ کہاں پہ رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے کہتا ہے کہ پرگوزی نے کہہ ہیل نائجر ملٹری کوپ ٹھیک ہے نا ملٹری کوپ یہ باتیں تمام ہو رہی ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ چھوٹی نہیں ہیں ہلکی نہیں ہیں مزاق نہیں ہیں اس ٹائم آج کے بعد سے ریشیا وہ لڑائی نہیں جیت رہا نیٹو کے ساتھ جو مار کے جیتتے ہیں ٹھیک ہے نا مزائل اور یہ وہ اب آپ کو میں نے کہا تھا کہ اب آپ ہٹ کرتے ہیں ایسے ہٹ کرتے ہیں کہ اگلے کی چکھیں نکل جائیں تو اس ٹائم میکرون جو ہے وہ آسمان تک اچھل رہا ہے اور اتنا اتنا اچھل رہا ہے کہ جو چاند پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو مریخ پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ میکرون کو دیکھ پا رہے ہیں وہ اتنا اچھل رہا ہے اور اچھال کون رہا ہے پیوٹن اچھال رہا ہے ابھی تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں جب افریقہ کے اندر رینی نکل رہی ہے اور سین انکور کر رہا ہے کہ وہ چینٹ کر رہے ہیں پیوٹن لانگ لیف پیوٹن لانگ لیف ریشیا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں خنجر بن کے سینے پر چلتی تو ہیں یہ تو خبر ہے دیرامم آپ کو میں لوگ کیا کہہ سکتا ہوں یہی سین انکور کر رہا ہے یہی بی بی سی کر رہا ہے یہی فاکس یہی تمام لوگ کور کر رہے ہیں جو خبر ہے اور اس خبروں کو اب جو شکست ہے جو اس ٹیم نیٹو کو ہو رہی ہے افریقہ کے اندر میں مجھے کہنے دیجئے افریقہ کے اندر ریشیا جیت گیا ہے جیت چکا ہے اور نیٹو جو ہے وہ ہار چکا ہے اور وہ جو ریئر ارپ میٹلز ہیں وہ جو تمام چیزیں ہیں اگر رک جائیں گی یورپ کے لیے فرانس کے لیے تو وہ بھی پچتائے گا وہ بھی مرے گا اور اگر وہ چیزیں اس طرف ڈائی بٹ ہو جائیتی ہیں یعنی کہ ریشیا کی طرف تو ریشیا کو فائدہ ہی فائدہ ہے لیکن اس پر نائجر نے کہا ہے کہ ہماری لوگوں کو بھی اپنے بھوست اپ کرنا ہے مطلب غربت نہیں دینی ہے فرانس کی طرح اگلی ویڈیو ملتا ہے اللہ حافظ